آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کہاں تھے ہر سیاستان بھی قربانی ہے دیمینا صاحبہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ہم اپنی زندیاں صرف کرتے رہے ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہمیں صرف اپنے ملک کا پتہ ہے اور یہی میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف کو پتہ ہے مجھے پتہ نہیں کل کیا فیصلہ آنا ہے مہر صاحبہ آپ کے ایڈ کرنا چاہیے میں تمینا صاحبہ آتا ہوں آپ کے پاس لیکن دیکھیں قربانی اپنی جگہ ہے تصاب اپنی جگہ مہر صاحبہ مجھے علی حیدر علی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھیں نا یہ I have you know the utmost respect for تمینا بی بی اتنا زیادہ محبت اور پیار اپنی جگہ personally بھی بہت ہے تمینا بی بی سے مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب یہ emotional rhetoric اور narrative جب قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا دیکھیں میں بھی بہت خوش تھی جب وزیراعظم نے تیسری دفعہ حلف اٹھایا تھا میں بھی بہت خوش تھی کہ بھئی اتنا منجھاوہ سیاستدان اتنے تجربے کے بعد آیا ہے ملک کو کسی سیدھی سمت لگائے گا کوئی direction دے گا ان کی ٹیم بھی بہترین تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عالی عدیدار جو سب سے اونچے منصب پہ بیٹھا ہے حاکم بگ جو ہے اس کو complete immunity ہو کہ وہ کسی چیز کا جواب نہ دے یا وہ اپنے اساسوں کا جو ہے وہ ان کو justify نہ کر سکے چار فقط چار میزلی apartments آپ تو اتنے بھی خاندانی امیر لوگ ہیں آپ کا کہاں سے آپ کی پشتوں میں اتنے پیسے چلتے آ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اتنے براست میں اتنا کچھ ملتا ہے اتنی بڑی بڑی انڈسٹری سی ہیں چار چار apartments justify نہیں ہو رہے مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ نہیں carry ale gotten wealth ہے مگر آپ نے اس کے برعکس مجھے کونسا narrative دیا ہے آپ نے کونسی money trail سامنے رکھی آپ کو ایک نہیں آپ کو اتنے زیادہ ایک ڈیڑھ سال سے یہ case چل رہا ہے کسی اور شخص کو اتنا leave away اتنی opportunity نہ دی جاتی جتنا میاں صاحب اور شریف خاندان کو دی گئی ہے ایک ڈیڑھ سال سے یہ case چل رہا ہے JIT کے اندر مزید opportunity دی گئی مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ narrative پیش کرتے ہیں یا pro establishment کی سازش ہے یا بہت buff لگتے ہیں جس کے بننے میں میں مانتی ہوں مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عوضے کے اوپر برجمان ہو کے آپ کوئی سوال جواب نہیں دیں گے آپ complete آپ کو immunity حاصل ہے